اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں کہ آپ نے کس طرح اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کو پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ میں آجانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں اوپر جو آپ کو تری لائن دکائی دیرین پر کلک کر دینا ہے آپ نے یہاں نیچے سکرور کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگ این پرائیویسی پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو پہلے نمبر پر دکھائی دیرین پرسنل این ایکاؤنٹ انفورمیشن آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سب سے نیچے آپ کو دکھائی دیرین یہاں ایکاؤنٹ آنرشپ اینڈ کنٹرول آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو کچھ آپشن ملتے ہیں اگر آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کو میموریلائز کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے دی ایکٹیویٹ اینڈ ڈیلیشن کرنی ہے یعنی آپ ایکاؤنٹ کو اپنے پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں دوسرے والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پھر اسے دو اپشن آجاتے ہیں دی ایکٹیویٹ ایکاؤنٹ اور ڈیلیٹ ایکاؤنٹ تو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے نیچے ڈیلیٹ والے پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے continue to account deletion آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو کوئی ریزن جو ہے دینا ہوگا جو بھی ریزن آپ کو پسند ہوگا وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue to account deletion پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنی information ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ نے facebook پر pictures وغیرہ لگئی ہیں post کی ہوئی ہیں وہ آپ یہاں download info پر کلک کر کے download کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے delete account پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا password enter کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے continue پر کلک کر دینا ہے continue پر کلک کرنے کے بعد آپ کا account delete ہو جائے گا اور آپ اپنے account کو 30 days کے اندر undo کر سکتے ہیں اس کو recover کر سکتے ہیں اگر آپ سے غلطی میں delete ہو جائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی